نمازکار آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں راہل آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ای ویدیہ چینل اور آج چینل نمبر ہے دس جس پر ہم حاضر ہیں لے کر اپنی خاص پیشکش teaching learning interventions for inclusive classroom کا science کا سیشن ویجیان کی آج ہماری ککشہ ہونے جا رہی ہے اور اس میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں periodic classification of elements یعنی کی تتوہ کا آورتی ہے ورگی کرنے تو آج تتوہ کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ سکرین سازہ کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں میس پیل سینی کو جو sign language میں interpretation کر رہی ہیں پیل آج ہمارے پورے سیشن کو interpret کریں گی sign language میں پیل نمسکار آپ کا بہت بہت سواگت ہے آورتی ورگی کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ نام ہمیں یاد آتے ہیں ان ناموں سے ہم لوگ واقف تو ہیں لیکن انہیں آج اکچے سے جان لینا ہے کیونکہ آج ہماری ساماویشی ککشہ ہے آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیے اور ٹیلی فون کا پریوک کریے یادی آپ کے پاس کوئی پرشن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا لائیو انٹریکٹیف سیشن ہے 8800440559 یہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے اور آپ چاہیں تو ایمیل کا بھی پریوک کر سکتے ہیں ڈیٹی ایس ڈاٹ کلاسٹین ایڈ در ایٹ ایٹ ڈاٹ ایڈ ڈاٹ ایڈ ڈاٹ ایڈ یہ ہمارے جو ہے سمپرک کرنے کے سوتر ہے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ساتھ ہماری جو گیسٹ ہے وہ سٹوڈیو میں موجود ہے آپ نیتو گلاتی آپ لیکچرر ہیں سروڈے کنیا بدیالے شنکر نگر میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے نیتو جی welcome in this show اور آپ بہت سارا teaching learning material لے کر رہی ہیں اس کے لئے آپ کو دھیر ساری بدایی پہلے دو شکریہ ساری کیونکہ سمابیشی ککشہ میں ان کی اتنی ہی مہتتا ہے جتنی کی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں اس کی مہتتا ہے اس ککشہ میں اس لئے آپ کا بہت بہت سواغت ہے ابھی نندا نے میں جاننا چاہوں گا تاتو کے بارے میں آج ہم کیسے پڑھنے والے ہیں جی بہت بہت شکریہ راہول سر بہت بہت شکریہ راہول سر بہت بہت شکریہ راہول سر بہت شکریہ جو ہم میرے ہیں آج ہم جو چاپٹر پڑھنے والے ہیں وہ کلاس 10 کا بہت امپورٹنٹ چاپٹر ہے نسی آٹی چاپٹر 5 پیریاری کلاسیفیکشن جیسا کی سر نے بتایا اور خاص یہ اس لئے ہونے والا ہے کہ ہم اس چاپٹر کو ایک ساماویشی ککشہ کے انو سار کچھ انٹووینشن چھوٹے چھوٹے پریاسوں سے کس طرح سے ہم اپنا یہ جو چاپٹر ہے تطو کے بارے میں کلاسیفیکشن اس میں ٹیبلز آئیں گے وہ ہمارے ہر بچے تک کس پرکار سے روچی پون اور آسان طریقے سے ہم پہنچا پائیں بیسیکلی آج ہم اس پر کونسنٹریٹ کرنے والے ہیں تو ہم شروعات کرتے ہیں جیسا کی نام ہی ہے چاپٹر کا پیریوڈک کلاسیفیکشن آف ایلیمنٹس تو سر آپ آج کی میری ککشہ میں آپ ہی میرے دیاتی رہیں گے سامنے سے بچے تو دیکھی رہے ہیں کلاسیفیکشن شد آپ نے سنائی ہوگا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کلاسیفیکشن سے کلاسیفیکشن مجھے لگتا ہے ورگی کرن جیسا کی ہمارے چیپٹر کا آج نام بھی ہے آورت یہ ورگی کرن کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلاسیفیکشن ہماری لائف میں ہر جگہ ہے جیسا مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں direl amirah ہے جیسے ایک بلک میرا ہے ایک بلک میرے ای رہے خدا پڑے کا ہے ایک بلک کسی اور کا ہے اور کبھی کبھی میں خدا پڑے کوئی خدا پڑے چیپ کے بلک میں کچھ رکھ دیا تو دارٹ پڑتی ہے یا اونکہ کش سامان کا کچھ سامان کھائب کر دیتا ہوں جی کیوں دارٹ پڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا سامان دھونڈ نہیں پاتے ہوں گے یا امنہ خدا پڑے چیپے سامان جاتے ہیں دار destin~! نسیفیکشن آپ اپنا سامان اپنے اپنے خلوزن ایک طرف رکھتے ہوں گے اپنا شوز ایک طرف گھانیاں ایک طرف تاکہ ہم جب تیار ہو رہے ہیں تو آسانی سے اسے نکال پائیں تو کوئی بھی اگزامپل جب ہم بچوں کو دیں سب سے پہلی بات تو ساماوے شککشا میں یہی جوڑنا چاہوں گی کہ اسے دیلی لائف کے اگزامپل سے جوڑتے ہوئے آپ نے خودی جوڑ دیا اور اس سے ہو کیا رہے یہ بھی ہم نے سیکھ لیا آسانی ہو جاتی ہے کلاسیفیکیشن آف اینیٹنگ میکس دہنگس ایزیار آنسیسٹیماتک تو آج ہم بیسیکلی یہی پڑھنے والے ہیں بچوں آپ کلاس ٹینتھ میں آگئے ہیں تو ضرور لیاب میں ضرور گئے ہوں گے میرا یہ ماننا ہے اور کسی بھی لیاب میں جائیں چاہے آپ کمیسٹری لیاب میں جائیں یا سائنس لیاب میں جائیں جنرل تو آپ کو ایک بہت سندر سا ٹیبل ضرور دیکھا ہوگا آپ نے سوچا بھی ہوگا یہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے اب کلاس ٹینتھ میں کچھوکی آپ آگئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ایلیمنٹس کا پتہ چلا ہوگا تو آپ تھوڑا بہت سمجھ پائے ہوں گے اب وہ اتنا کامپلیکیٹیڈ ڈیٹیل سندر ٹیبل وہاں تک ہم کیسے پہنچے آپ سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی اس کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو کلاسیفیکیشن اچھا ایک بات اور کرتے ہیں کہ آپ نے تاتو کی بات کی سر تو ایک سو اٹھارا وان ہنڈڈن ایٹین ایلیمنٹس اگر میں آپ سے کہوں سر کہ ان ایک سو اٹھارا ایلیمنٹس کو آپ ان سب کی پروپرٹیز کیمیکل فیزیکل کیسے دکھتے ہیں ان سب کے بارے میں کیا آپ الگ الگ یاد کر پائیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے سر میں بھی نہیں کر پاؤں گے بینگ ٹیچر کوئی بھی نہیں ایک سو اٹھارا تاتو کے بارے میں وشے میں جاننا کوئی آسان بات نہیں ہے اور اگر ان تاتو کو ہم گروپنگ کر دیں کچھ سیمیلر پروپٹیز ان کی ہوتی ہیں ایسے گروپس بنا دیے جائیں مان لیجیے ان تاتو کے ہمارے بیس گروپ بن گئے تو ان بیس گروپس کو پڑھنا آسان ہے ایک ہی گروپ کے ایلیمنٹس کی پروپٹیز سیمیلر رہیں گی تو ان تاتووں کی جو گروپنگ کی کلاسیفیکشن کی شروعات تھی یہ بہت پہلے شروع ہو گئی تھی تو we will go back to history تھوڑا سا سمیے میں پیچھے چلتے ہیں میں آپ کو لے چلتی ہوں 19th century کے سٹارٹنگ میں ہمارے ایک سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں دوبرنیر دوبرنیر نے 1829 میں ہی اس کی شروعات کر دی تھی حالانکہ اس وقت کے وقت تیس ایلیمنٹس ہی ابھی ڈسکاور ہوئے تھے تو انہوں نے شروعات کی گروپنگ کی سب سے پہلے اور ایک نیم دیا ٹریادز کا اس کی ڈیٹیل ہم نہیں کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا پہلے ہسٹری پہ آگے چلتے ہیں اس کے بعد 1864 میں آئے نیو لانڈز انہوں نے بھی کلاسیفیکیشن کیا گروپنگ کی ایلیمنٹس کی جتنے بھی تاتو اس وقت موجود تھے and then came مینڈلیو 1869 مینڈلیو کا نام بچوں آپ کو رٹ لینا چاہیے مینڈلیو کا نام بہت ایمپورٹنٹ ہے کلاسیفیکیشن کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہیز نونہ as the father of کلاسیفیکیشن تو یہ تینوں سائنٹس بہت شروعات سے کام کرنا شروع ہو گئے تھے گروپنگ کرنے پر ایلیمنٹس کی اور آپ ایک چیز اور دیکھیں گے سکرین پر لکھا ہوا ہے اٹومک ماس سر ایک اور سوال آپ سے ہم جب گروپنگ کرتے ہیں کچھ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آدھار رکھتے ہیں اگر مالی جی میں نے کچھ آپجیکس رکھے ہیں تو مجھے ان کی گروپنگ کرنی ہے تو یا تو میں شیپ لوں گی یا اور کس طرح سے گروپنگ کر سکتے ہیں میں جیسے یادی کوشش کروں کہ ہمارے پاس کچھ کپڑے ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ شرٹس ہم ایک بلوک میں لکھ لیتے ہیں اور ٹراؤزر ایک بلوک میں لکھ لیتے ہیں اور جو بلکل بلکل اپنی سوویدھا کے انسار سے اپنی ضرورتوں کے حساب سے ہم گروپنگ کر سکتے ہیں آپجیکس ہی کر رہے ہیں تو ان کی شیپ کے انسار تو یہاں پر جو تینوں سائنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں ڈوبرنیر نیو لان اور مینڈلیو ان تینوں نے ہی آدھار مانا بیس مانا آٹومک ماس کو انہوں نے آٹومک ماس کے حساب سے ایلیمنٹس کو ارینج کیا ان کی گروپنگ کی اور مینڈلیو چونکہ مینڈلیو نے ان دونوں کے بات کیا ان کا نام کلاسیفیکیشن میں بہت ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن لے کر دیا انہوں نے ان کے اس وقت 63 ایلیمنٹس موجود تھے اور مینڈلیو کے ٹائم پر انہوں نے ان 63 ایلیمنٹس کو 63 کارڈ پر لکھ کر اپنی وال پر پیسٹ کر دیا اس طرح سے ایک جگہ پر آ جائیں اور ان کی جو ابزورویشن تھی وہ بہت ہی کمال کی نکلے انہوں نے دیکھا کہ ایک سمیلر جو پرپرٹیز والے ایلیمنٹس ہیں وہ ایک کولم میں آ رہے ہیں اس کے آدھار پر ان کا ایک ٹیبل تیار ہو گیا اور اس ٹیبل کے آدھار پر انہوں نے سب سے پہلے تو ایک لاؤ دیا یہ لاؤ ہم پڑھ لیتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے مینڈلیوز پریادک لاؤ what does this law states بچوں بہت بار آجاتا ہے اگزام میں بھی اگزام پوائنٹ آف یو سے بھی اس کو ڈسکس کریے الابوریٹ کریے کیا مطلب ہے اس لائن کا پروپرٹیز آف ایلیمنٹس آف پریادک فانکشن آف دیر آتومک ماسز میانز کی اگر ہم ایلیمنٹس کو ان کے بڑھتے ہوئے آتومک ماسز کے حساب سے آرینج کریں تو آفتر ریگلر ان ٹویلوز ٹائم سیمنر پروپرٹیز والے ایلیمنٹس رپیٹ ہوتے ہیں اور اس کے آدھار پر انہوں نے ایک بہت ہی شاندار سا ٹیبل بنا ڈالا جسے ہم کہتے ہیں مینڈلیف سپیریادک ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سکرین پر یہ مینڈلیف سپیریادک ٹیبل ان کا تیار ہو گیا اب ٹیبل کوئی بھی ہوتا ہے ٹیبل میں آپ جانتے ہیں کولمز ہوتے ہیں روز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کولمز کو انہوں نے نام دیا گروپس کا جو بھی ورٹیکل کولمز تھے انہوں نے ان کو نام دے دیا گروپس کا ٹیک ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہے گروپس کہلاتے ہیں وہ اور جو روز تھی اس کو انہوں نے نام دیا پیریڈز کا گروپس آن پیریڈز تو یہاں پر انہوں نے ان کا جو ٹیبل تھا اس میں آٹھ گروپس تھے اور چھے پیریڈز تھے مینڈلیف کی جو ایٹین سکسٹی نائی کے ٹیبل ہے جس میں سکسٹی تری ایلیمنٹس وہ یہاں پر دکھائی دی رہی ہے جی جی اب یہاں پر دیکھیں چونکہ یہ سمببتہ ہماری ککشہ چونکہ سائنس ہے آج کلاس ٹینتھ ہے جی لیکن یہ جوڑا ہوگا سبجیکٹ جو ہے یہ کیمیسٹری سے میں لی کیمیسٹری ہے یہ تو اب یہاں پر اکتو اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے چونکہ پڑھ کر رہے ہیں پچھلی کلاس میں نائنٹھ میں میں نے ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھ دیا تھا بلکل سمابیشی ککشہ میں اس کو کیسے ٹرانسمنٹ کیا جائے گا حالانکہ یہ بہت چاندار بنی ہوئی ہے بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہے جو تھوڑا سلائٹلی جن کو پرابلم ہے دیکھنے میں ان کے لیے پھر بھی یہ سکشم ہو سکتا ہے لیکن کیا ہم اس کو بریل میں بنا سکتے ہیں بلکل ڈیفنیٹلی سر اس کو ہم بریل میں بنا سکتے ہیں ہم اس کو ٹیکٹائل بھی بنا سکتے ہیں تاکہ جو بچے درشتی بادت ہیں وہ اس کو چھو کر محسوس کر سکیں اور جو بلکل بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر بچے تو اس کے لیے بریل میں بنایا جا سکتا ہے اور ہم اگلی کوئی اپنی پریکٹیکل اگر سیشن لیں گے تو اس میں کس طرح سے ان ٹیبلز کو بریل میں بنا سکتے ہیں کہ میں ضرور ساجا کرنا چاہوں گے بلکل آپ ضرور بنا کر بتائیں گے تو یہ بلکل آپ دھیان سے دیکھیں سکرین پر اس وقت دکھائی دے رہی ہے اور بریل کی ساہتہ سے بھی آپ ایسا کر پائیں گے ایسا جو ہے وعدہ کیا ہے نیتو جی نے تو ہم پریکشا کریں گے کہ کب ہم بریل میں سکھیں گے چلی آگے بڑھیں جی جی اب ہم تھوڑا ہسٹری سے چل رہے تھے سب سے خاص بات باتاتی ہوں سر ان کی انہوں نے he was so far sighted کہ انہوں نے اپنے ٹیبل میں کچھ خالی سان چھوڑ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بلانک سپیسز چھوڑ دیا اب لوگوں نے تو ان کو کھینچا اس بات پر یہ کیا خالی ستان ہے تو انہوں نے کہا یہ خالی ستان میں نے جانبوچ کر چھوڑے یہ کوئی ڈیفیکٹ مت معنی ہے میرے میرے تیبل کا یہ انہوں نے کے لئے ہیں جو آگے آنے والے سمیں میں ڈسکاور ہونے والے ہیں یہاں تک کہ خالی ستان ہی نہیں چھوڑے ان آنے والے ایلیمنٹس کی پروپرٹیز بھی انہوں نے پریڈکٹ کر دیں کچھ نہیں اس کا مطلب وہ دور درشتہ تھے کافی جی دور درشتہ بہت دیکھیں یہاں پر تین ایلیمنٹس انہوں نے یہاں جو خالی ستان چھوڑا ایسے ہی جو انہوں نے پروپرٹیز ڈیپکٹ کی تھی انہیں پروپرٹیز والے ایلیمنٹس بعد میں ڈسکاور ہوئے اور یہاں پر پلیس ہوئے تو کتنے آپ سوچ سکتے ہیں فار سائٹڈ تھی لیکن ان کے موڈل میں بھی کچھ کمیاں ان کے ٹیبل میں بھی کچھ کمیاں جیسے ابھی ہم نے انہوں نے بتایا کہ جی نوٹالی نوو ویہیب ون ون ایٹ ایلیمنٹس جی جی اس ٹیم تو ہم نے کچھ دو تین بشیش جو ان کے لیمٹیشن ان کے موڈل میں جو کمیاں رہ گئی ان پر دیکھیں یہاں ٹیبل کی ساہیتا سے میں بتاؤں گی سب سے پہلے آتے ہیں ہائیڈروجن پر بچے ہائیڈروجن کو جانتے ہیں ہائیڈروجن یہاں فرسٹ گروپ میں رکھا ہوا ہے اور لیتیم سوڈیم پوٹیشیم ان ایلیمنٹس اس کے پرابرٹیز ملتی ہیں اور ہائیڈروجن کی باز چونکہ یہاں اس کا اٹومک مانو تاہی اس کی کچھ پرابرٹیز یہاں فلورین کلورین سے بھی ملتی ہیں برومین سے بھی ملتی ہیں جو ہیلوجنز ہوتے ہیں اب وہ یہ سمجھ نہیں پائے exactly کہ ہائیڈروجن کو میں یہاں رکھوں یا یہاں رکھوں فلورین کلورین کے ساتھ رکھوں تو ہائیڈروجن کی پوزیشن کو نہیں وہ بتا پائے ایک چیز آپ دیکھیں گے میں یہاں ہائیلائٹ کی ہے اپنے ٹیبل میں پلیس دینے کے لیے انہوں نے کچھ بڑے اٹومک مانس والے элемент کو کم اٹومک مانس والے سے پہلے رکھ دیا جو کی وہ انکریزن مانگر میں لگا رہے تھا تو یہ ایک ایک انومالی کی طرح دیکھا جاتا ہے اور سب سے امپورٹن انومالی بچھوں آپ کو بتا ہوگی ہم بات کرتے ہیں آئیسوٹوپس کی ہم نائن میں پڑا تھا آئیسوٹوپس کو پوزیشن نہیں دے پائے now what are آئیسوٹوپس 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 آر دی آٹمز آئیسوٹوپس 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 بچھے بچھے انہوں نے بڑھتے ہوئے اٹومک ماس سے لگایا تھا تو دو اٹومک ماس ہیں کاربن بارہ بھی ہے کاربن چودہ بھی ہے تو اسے دو پوزیشن ملنے چاہیے تھے بٹو تو اسے ایک ہی پوزیشن دے پائے سمیلرلی ہائیڈروجن کے تین آئیسوٹوپس ہوتے ہیں ہائیڈروجن وان ہائیڈروجن ٹو ہائیڈروجن تری وہ تو ایک ہی پوزیشن دے پائے تو یہ ان کے موڈل کی بہت بڑی کمی تھی تو اب کیا کریں اب ان کمیوں کو دور کرنے کے لئے اور ریسرچز ہونے لگے اور لوگوں نے کام کیا فائنلی پکچر میں آتے ہیں ہمارے موزلے صاحب ہنری موزلے in 1913 1913 میں ہنری موزلے نے کہا بہت اچھا وہ بہت کلوزلی ابزرف کر رہے تھے he said کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے بہت انٹریسٹنگ مینڈلی نے تو بہت ایک ہمیں فاؤنڈیشن دے دیا بہت اچھا موڈل بھی بن گیا ٹیبل بھی بن گیا لیکن اگر ہم اس کا آدھار چینج کر دیں کیا آدھار تھا سر ان تینوں نے وہ ایک سیمیلر پیج پر تھے وہ لوگ اٹومک ماسکو لے کر چکے exactly بلکل اس آدھار کو انہوں نے چینج کرنے کی بات کی کہ اگر ہم اٹومک ماسکو چینج کر کے ایلیمنٹس کو اٹومک نمبر کے سے لگائیں تو دیکھئے کتنا فرق آ جائے گا جو بھی انومالیز ان میں آ رہی ہیں مینڈلیو کے ٹیبل میں وہ سب سماپت ہو جائیں گی تو اب آتے ہیں انہوں نے اپنا موڈن پیروڈک نمبر دیا اور لو میں کوئی چینج نہیں ہے بچو سیم سٹیٹمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بھی سکرین پر دکھائیں گے ایک بار پروپٹیز آف ایلیمنٹس آر پیروڈک فنکشن آف دیار اٹومک ماسکو کر دیا اٹومک نمبر سیم چیز یعنی جب ہم ایلیمنٹس کو بڑھتے ہوئے اٹومک نمبر کے کرم میں لگائیں گے تو بھی سیمیلر پروپٹیز والے ایلیمنٹس رپیٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ کنفرم ہے کہ ہنری نے جو ہے تینوں کو پڑھا نیلینٹس کو بھی مینڈلیو کو بھی اور دوبڑے نیر کو بھی تب جا کر وہ ماسس کو ٹھیک سے سمجھ پائے اور تب انہوں نے یہ کنکلوجن نکالا کہ اس کی جگہ دی ہم اٹومک نمبر پر فوکس کریں گے تو ہماری جو پیریوڈک ٹیبل ہے وہ سٹیک بنے گی سٹیک بنے گی انہوں نے دیکھا جو انوملیز آ رہی ہیں اس کو کیسے ہٹایا جا ستا ہے اور اس طرح سے لگانے پر انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت نیا ٹیبل تیار کر دیا جو ٹیبل آج تک ویلیڈ ہے جس ٹیبل کی بچوں میں نے بات کی تھی آپ کو ہر سائنس لاب میں دکھے گا ایک بہت ہی کنسائز سا پرسائز سا ڈٹیل لیکن سبھی ایلیمنٹس کو کور کرتا ہوا ایک بہترین مارڈن پریریوڈک ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی اپنے مارڈل میں وہی گروپس جو مینڈلیف صاحب نے دے دیا تھا آلڈری نام اٹھارا گروپس لیے آپ دیکھیں وان ٹو سے لے کر یہاں اٹھارا اٹھارا ورٹیکل کولنز ہے اٹھارا گروپ اور سات ہوریزونٹل روز جنہیں پیریڈز کہا وہی نام رکھا انہوں نے بیسیکلی چار پارٹس میں ڈیوائیڈیڈ ہے لیکن ہمیں زیادہ اس کے بارے میں نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹھن لیفٹھن سائیڈ پر یہ والا کولم یہ والا کولم اے اور بی میں نے مارک کیا ہوا یہ نورمل ایلیمنٹس ہیں بیچ میں ٹرانزیشن ایلیمنٹس اور اس کے نیچے ہیں اینر ٹرانزیشن ایلیمنٹس اب دیکھیں ان کے کامال گری دیکھیں کہ یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے بیچ میں ہی کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو یہاں اگر وہ یہیں پر رہنے دیتے ہیں وہ ان کا موڈل تھوڑا پیریوڈک ٹیبر ڈسٹورٹڈ سا ہو جاتا تو اس ڈسٹورشن کو بھی فیل کرنے کے لیے انہوں نے یہاں سے اٹھا کے کچھ ایلیمنٹس کو نیچے رکھ دیا تاکہ آپ بیٹا ایک کسی پوسٹ کارٹ سائز پر بھی اس ٹیبل کو بنا سکتے ہیں اتنا کمپیکٹ بن جاتا ہے یہ تو یہ بھی ان کے ٹیبل کی خوبصورتی تھی اب یہ بتائیے کہ مجھے اب میں خود جو ہے آج آپ کی ککشہ میں سٹوڈنٹ ہوں مجھے بھی پاس ہونا ہے مجھے بھی نمبر سکور کرنے تھوڑے بہت اچھے آجائے تو بہت ہی ویلنگوڈ فور می اور فور می اور فریمی شروعات میں تھے پھر 63 ہوئے اور اب آپ نے جیسے 118 ہے پیریاد پیریادک ٹیبل بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے میں اسے یاد کیسے کروں گا اکی دیکھیں ہم کون سی ککشہ میں پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ککشہ دس میں ککشہ دس میں یہ پورا ٹیبل بچوں آپ کے لیے بھی آپ اس کو دیکھ کر بلکل پریشان نہ ہو ہمیں ان پورے ٹیبل پر بلکل دھیان نہیں دینا ہے we just have to focus on یہ فرسٹ 2 گروپس and 13 to 18 گروپس پہلی بات دوں ٹھیک ہے اور اس میں سے بھی کیول ہم نے یہاں مارک کیا ہوا ہے ایک سے لے کر 20 تک elements کیول 1 سے 20 تک جو ہم نے کلاس 9 میں بھی آپ کو یاد ہے یاد کیے تھے اگر یاد نہیں ہے تو ٹیبل 4.1 NCRT book آپ کو یاد ہوگا 20 element with their atomic number and symbols ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں یعنی اس کو پڑھنے کے ساتھ سمجھ لینا میری زیادہ ضروری ہے بلکل سر بلکل سر ایسا کر پاؤں گا تو شاید میں اس کو آسانی سے بنا پاؤں جی 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 اٹومیٹ elements کو آپ کو یاد بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے ایک خاص بات میں اور نام پوچھ جاتے ہیں اگزام پوئنٹ آفیو سے یہاں لینا چاہوں گی چار گروپس کا انہوں نے نام دیا ہنری موزلے نے is called alkaline earth metals ٹھیک ہے 17th group پہلے دو اور آخری دو 17th is called halogens and last one is called noble gases تو یہ چار نہام آپ کو یاد کرनے چار آسان ہے ہم سب کے نہیں یاد کر رہے ہیں چار نہام آپ یاد کر سکتے ہیں 1st group alkaline metals 2nd group alkaline earth metals 17th are halogens and 18th is noble gases یعنی inert gases ایک اور خوبصورت بات بتاتی ہوں میں اس ٹیبل کی آپ کو یہ آپ کو زگزاگ دکھ رہا ہے ریڈ سے جی اب دیکھیں یہ جو زگزاگ لائن ہے یہ ایک پارٹیشن وال کے دیجئے ہمارا جو موڈرن پیریارڈک تیبل ہے اس کے لیفٹ ہند سائیڈ پر ہوتے ہیں میٹلز بچے میٹلز کے بارے میں اچھا سک جانتے ہیں جی میٹلز نون میٹلز بچوں نے پڑا ہوا ہے نا تو یہ جو زگزاگ لائن ہے یہ بہت ایزلی اس ٹیبل میں دمارکیٹ کر رہی ہے اس کے لیفٹ ہند سائیڈ پر میٹلز ہوتے ہیں اور اس کے رائٹ ہند سائیڈ پر نون میٹلز ہوتے ہیں تو بچوں کے لئے یہ یاد رکھنا بھی آسان ہے اور یہ لال سے کیا ہے یہ زگزاگ لائن ہے کیا دیز آر میٹلویڈز بچوں میٹلویڈز بچوں میٹلویڈز وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کی کچھ پروپٹیز میٹلز سے ملتی ہیں اور کچھ پروپٹیز نون میٹلز یعنی کہ ٹیبل میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزلی ڈمارکیٹڈ ہے اچھا اب آتے ہیں سمہ ویشی ککشا میں ہم اس چیز کو بچوں بلکل کیونکہ میں یہ چہرنا چاہ رہا تھا آپ چوکی جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہے اس کو ہم بریل میں تو بنا ہی سکتے ہیں لیکن ٹیکٹائل کا ہمارے پاس کیا آرینجمنٹ ہے وہ بھی دکھانا ہوگا جی جی بلکل دیکھیں میں اپنے ویجولی ایمپیٹ بچوں کے لیے یہ اس طرح کے یہ موڈل تیار کر کے لائیں ہوں آپ اسی کا ورزن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کہ ہم نے اس کو تھوڑا ٹیکٹائل بنا لیا ہے مورڈن بیڈیوڑک ٹیبل کو تھوڑا ریز بنایا ہے آپ چھو کر اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ چھو کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو گروپ سے میں نے آپ کو بتایا جو برٹیکل کولمز تھے اس پر یہاں ہم نے ستلی لگا لی ہے ٹھیک ہے تو اینی چائل تھوڑا اگر درشتی بادیت بھی ہے تو اس کو چھو کر محسوس کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر روز کا پتہ لگانا ہے تو آپ لیے روز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تو ہم نے اس کو ٹیکٹائل بنانے کی کوشش کی ہے پلاس جو میں نے آپ کو زگزگ لائن بتائی تھی میٹلویڈز کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریز ہے تھوڑا سا یہاں پر چھو کر بچہ پتہ لگا سکتا ہے یہ جو یہ اٹھا وارا ہے یہ کیا ہے اچھا یہ میٹلویڈز ہے یہ میٹلویڈز اس کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر کیا رہے گا میٹلز رہیں گے اور یہاں پر میرے نون میٹلز رہیں گے تو یہاں سے بچہ بھی بہت آسانی سے وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرے گا وہ ککشہ میں ہمیں اس طرح کا موڈل بھی ضرور رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے ہر پرکار کا بچہ موڈل کو سمجھ سکے اس ٹیبل کو سمجھ سکے اور اپنی جو بھی لننگ ہے اس کو بلکل کانٹینوز کر سکے پلس اس کے علاوہ سر اگر کچھ بلائن بچے بھی ہیں تو اس طرح کا ابھی جیسے ہم نے پہلے مینڈلیو میں بات کی موڈن پیریوڈک ٹیبل بریل میں بھی آتا اور ہم اسے خود بھی بنا سکتے ہیں تو جیسے میں نے آپ سے ابھی وعدہ بھی کیا کہ موڈن پیریوڈک ٹیبل اور مینڈلیو پیریوڈک ٹیبل جیسے ہمارے بچے اس سے سمجھ پائیں یہ ایک تصویر یہاں پر پریزنٹیشن میں ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریل میں بنی ہوئی پریوڈک ٹیبل ہے اور اس پرکار کی ٹیبل آپ جو ہے بنا سکتے ہیں جو ہے جی سر ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اب یاد کرنے کی بات پناتے ہیں ابھی آپ نے بولا کہ یاد کرنا تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہمیں کتنے پہ کونسنٹریٹ کرنا ہے رو 1 رو 2 قولم سر قولم 1 قولم 2 قولم 17 قولم 18 13 to 18 یہاں پر ٹھیک ہے اور اٹومک نمبر 1 to 20 1 to 20 تو کیا آپ کو یاد اگر آپ کو آپ کے میسٹری کے سٹوڈن رہے ہو ایسے سائنس تو سب نہیں پڑی ہوتی ہے 10 تک تو کیا آپ یاد کیا تھا اپنے ایلیمنٹس کو میں سوچتا رہا ہوں کہ میں نے پڑھا تھا میں اس کا کیا جواب دوں کیونکہ میں آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کلاس میں پاس ہو کے ہی جاؤں گا چلی پتائیے جی بلکل میرا بھی یہی پکا وچار ہے کہ جتنے بھی بچے آج سیکھ رہے ہیں وہ بیس ایلیمنٹس کو تو کم سے کم جان جائیں تو جب میں پڑتی تھی تب ہمیں بھی مشکل ہوتی تھی یاد کرنے میں لیکن اس کا ایک آسان طریقہ ہے ہمیں ایلیمنٹس یاد ہوتے ہیں لیکن وہ کس سیریز میں آ رہے ہیں کس کا کیا آٹومک نمبر ہے اس کو یاد کرنے کے لئے اگر ہم چھوٹے چھوٹے نیمونکس بنا لیں نیمونکس ہوتی ہے ایک سمپل سی سٹیٹمنٹ بنانے ایک لائن بنا لیں تو لائن یاد کرنا آسان ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ پہلے دس ایلیمنٹس ٹھیک ہے کی ایک ہم نے لائن بنا لی ایک لائن یاد رکھنی ہے ہائے ہلو لسن بی بی سی نیوز آن فرائی ڈی نائٹ ٹھیک ہے یہ یاد کیا جا سکتا ہے ایک لائن آپ یاد کر سکتے ہیں ایک بار دبارہ بولیں گے سر ہائے ہلو لسن بی بی سی نیوز آن فرائی ڈی نائٹ یہ اگر آپ نے یاد کر لی تو آپ کو دس ایلیمنٹس سیریز میں یاد ہو جائیں گے آٹومک نمبر کے اقارڈنگلی دیکھتے ہیں کیسے ان میں کسے یہ ایلیمنٹس آئیں گے دیکھیں جی ہائیگروجن ہیلیم لیتیم بریلیم بورون یہ ہمارے دس اٹومک نمبر یاد ہو گئے آگے آجاتے ہیں اسی طرح سے ایک لائن اور یاد کریں گے ٹھیک ہے اگلے دس کے لیے نہ مانگ اللہ سے پیپسی سوڈا کولا اور کاجو کے میں سچ بطاری ہوں سر بچے بہت انجوائی کرتے ہیں یہ لائن ان کو اچھے سے یاد ہو جاتی ہے اور وہ خود اپنے نیمونکس بنانے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو سبجکس کے ساتھ جوڑا ہو لگتا ہے دیلی ہاں انٹریسٹنگ دیکھیں اپنے مشکل چیز کو اگر آپ نے انٹریسٹنگ منا دیا بچوں کے لئے پیپسی سوڈا کولا آگئی تو وہ اسی بات میں مزے لینے لگتے ہیں اور اس چیز کو وہ اچھے سے یاد کر لیتے ہیں حالانکہ اس کے لئے منا بھی کیا جاتا ہے کہ زیادہ آپ کو جو ہے ان چیزوں کا بلکل بلکل استعمال نہیں کرنا ہے تو میں یہاں ایک بار فٹا فٹ سے بتا دیتی ہوں نا نا is na that is sodium مانگ کا ہم نے mg لے لیا that is magnesium اللہ AL aluminium سیلیکون اس ای سے سے کا اس آئی لیا that is silicon پیپسی کا پی اس فوسفرس سوڈا اس اس سلفر کولا کا سیل لے لیا ہے ہم نے مارک کیا ہوا ہے that is chlorine اور کا اے آر آرگن کے کاجو that is potassium and last is cake کچیم تو بیس اتومک نمبر ہمیں یاد ہو گئے اور یہ بیس اتومک نمبر کتنی آسانی سے ہم اپنے periodic table میں آئیے فٹا فٹ سے بھر لیتے ہیں increasing atomic نمبر کے accordingly sir will you help me کچھ یاد ہوا آپ کو yes please hi h h very good hi hello h e helium listen listen li b b c news first is b beryllium boron c news news کا n is nitrogen on oxygen friday night 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 is neon okay 10 ہو گئے آگے آتے na mang na mang na na mang is mg magneesium Allah aluminium s si silicon Allah se pepsi soda cola tepsi is phosphorus s soda and cl is chlorine tepsi soda cola or kaju cake or is argal and kaju cake k c kaju cake calcium k k is potassium k potassium k calcium kalium k kalium k k k k k calcium k k k k k k k کرنا ہے پورا ڈیٹیل ٹیبل بچوں کو ٹین کے لیول پر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے I think بچے اس کو سمجھ پائے مجھے بھی آگیا ہے سمجھ میں تو I hope ہمارے جو درشک ہیں جو ہمارے لرنرز ہیں انہیں بھی ضرور یاد ہو گیا ہوگا اور آپ ایسے نیمونکس خود بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو لرننگ بائی دوئنگ کی کرنا ہے جو کی آج کی سب سے زیادہ ضرورت ہے سب سے زیادہ آوشکتا ہے اور سماوشی ککشا ہے اس میں ٹیکٹائل ہے ہمارے پاس اور یہ سب ہی جو ٹیچنگ لرننگ ماتیریل ہے اس کو جو ہے بریل میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کی بھی ٹیکٹیکل کلاس ہم ضرور کریں گے جس میں آپ کو اتنا ہی آنندہ ہے جتنا یہ نیمونکس سننے میں آیا ہے جلدی سے آگے ملتے ہیں کیونکہ صرف پانچ ہی منٹ کا سب ہے ہمارے پاس ہے ایک بہت چیز یہاں پہ میں ٹیبل کی بتانا چاہوں گے کہ اگر آپ کو کسی بھی اٹومک نمبر اب ہمیں پتا ہے اس اٹومک نمبر سے اگر ہمیں پوزیشن پتا لگانے ہے اس ایلیمنٹ کی پوزیشن کیا ہوگی ٹیبل میں تو ہم پٹا پٹ سے یہاں دیکھ لیتے ہیں ماننیجے سوڈیوم ہم بھی نے لکھا گیارہ ہے تو اس کو شیلز میں باتنا بچوں کو آتا ہے الیکٹرونک کانفیگریشن میں پڑھ کے آئے ہیں ٹو ایٹ ون کلورین ٹو ایٹ سیون یہ آخری جو شیل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ویلنس شیل یہ ہمارے بچے اچھے سے جانتے ہیں نائنٹ میں پڑھا ہوا ہے اور اس میں جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ویلنس الیکٹرونز اب جتنے ویلنس الیکٹرونز ہیں یعنی آخری شیل میں جتنے بھی الیکٹرونز ہیں اگر وہ ایک یا دو ہیں تو ہمارا جو گروپ نمبر رہے گا وہی رہے گا اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو اس میں دس ایڈ کر دیں گے اگر ہم یہاں دیکھیں ایک ہے تو گروپ نمبر ون ہو گیا یہاں ساتھ ہے ساتھ میں دس ایڈ کیا تو ہمارا گروپ نمبر ہو گیا سیونٹین اور پیریڈ کی بات کریں تو جتنے شیل ہوتے ہیں اتنے پیریڈ ہوتے ہیں تین شیل ہے پیریڈ نمبر تھری تین شیل ہے پیریڈ نمبر تھری اوکسیجن کو دیکھیں ٹو سکس اب اس کے آخری شیل میں چھے الیکٹرونز ہیں چھے میں کیا کرنا پڑے گا دس ایڈ کیا تو گروپ نمبر آ گیا اور شیلز کتنے تھے پیریڈ نمبر ٹو تو آپ اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ پیریڈ 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 گروپ اس آکسیجن تو اس طرح کا سوال بھی پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ سب سے اچھا جو ہوگا اس کا کلاس وہ یہ ہوگا کہ کس طریقے سے پریکٹیکلی یہ بچوں کو یاد کروائی جائے کیونکہ وہ پریکٹیکل میں ہی ہونے سمجھ میں بھی آئے گی اور پریکٹیکل میں ہی یاد بھی ہو جائے گی تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا چلیے ہم جلدی سے آگے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی پریزنٹیشن میں اور آپ کے لیے کیا ہے سر آپ مجھے تائم کا اگر تھوڑا سا اندازہ دیں گے کہ ہم ایک کونسپٹ آر لے سکتے ہیں ایک لاسٹ کیونکہ آپ کو صرف 3 منٹ کا سمجھ ہے کیونکہ ہمیں کیورڈز اور وہ بھی لے ہیں وہ ہم کریں گے ایک بہت چھوٹا سا کونسپٹ آر لے رہے ہیں ہم آرہے ہیں اپنے پرس گروپ پر پرس گروپ ہم نے دیکھا تھا that is hydrogen, lithium, sodium, potassium پہلا ہی گروپ تو یہ بہت امپورٹن بات ہے میں اس لئے بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پر hydrogen atomic number is 1 جب بھی بچوں آپ کو کوئی بھی سوال آتا ہے بیکر اس چپٹر میں پریکٹیکل قویشنز پوچھ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا بریک اپ لکھ لینا ہے یعنی electronic configuration hydrogen 1 is 1 lithium 2 1 sodium is 11 2 8 1 potassium 2 8 8 1 یہ بچے جانتے ہیں اس میں آپ کچھ similarity دیکھ پا رہے ہیں 1 جو diagonally آرہا ہے سب میں 1 ہے یعنی سب کے آخری شیل میں یعنی valence shell میں 1 ہے یعنی valence electron 1 ہے اس کا مطلب ایک گروپ میں جب ہم اوپر سے نیچے آئیں تو گروپ میں valence electron سیم رہتے ہیں اسی کا میں نے یہاں structure draw کیا ہوا دیکھئے K shell تھا نیچے بیچ میں nucleus ہے یہاں پر ایک shell ہے K ایک electron ہے آگے بڑھ گئے دو شیل ہو گئے ٹھیک ہے پھر KLM تین شیل ہو گئے آگے بڑھے چار شیل ہو گئے کیا اندازہ لگا پا رہے ہیں کیا دکھ رہا ہے یہاں پر کی جو باہر کا شیل ہے اس میں سب میں ایک سب میں ایک ہے وہ تو ہم نے یہاں دیکھ لیا سائز میں کچھ دکھ رہا ہے آپ کو یہ دکھا رکھا ہے میں نے سائز بڑھ ہوتا جا رہا ہے تو جیسے ہم گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو آٹم کا سائز جو ہوتا ایلمن کا سائز بڑھا ہو جاتا تو یہ ٹرینڈز بھی ہمیں اس چیپٹر میں پڑھنے ہیں جو کی ہم کوشش کریں گے کسی اگلے سطر میں اسے پڑھ پائیں اور اس کو بھی ہم ٹیکٹائل بنا سکتے ہیں ستلی کی سہایتہ سے یا اس طرح سے ہم نے ایک شیل رکھا یا ہم نے دوسرا شیل رکھ دیا اس سے بڑا گولا لگا دیا اس کے اوپر کلے لگا کر ہم اس کو ٹیکٹائل بنا کر بھی ہم بچوں کو آٹومک سٹرکچر سمجھا سکتے ہیں سائز سمجھا سکتے ہیں آئیے چلیے ہم سکرین پر دیکھتے ہیں کی ورڈز یہاں پر آپ کے لئے آپ کی پرتیق شام ہے میں پائل سے گزارش کروں گا کہ انہیں آپ بتائیں کہ کیسے انٹرپریٹ کریں گے پیریوارک ٹیبل پہلا شبڈ دوسرا گروپس تیسرا پیریڈ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی کیا ہے ہمارے چلیے ہماری کلاس یعنی کی اب ختم ہونے والی ہے تو ہمارک میں آپ سے مزارش کروں گا کہ ہمارک بتائیں بچوں کو پڑھ کر ہمارک آج کا پہلا پہلا بچوں ہے بچوں سٹیک مورڈن پیریوڈک لاؤ جو ہم نے دسکس کیا اور ہم نے گیوڈ کس نے دیا وہ مورڈل کس نے لاؤ دیا تھا سیکنڈ پیشن ہم نے گروپس اور پیریوڈڈ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا یہ تو اسی کا بی پارٹ ہم نے لیا ہے what name is given to the following groups group 1 and group 17 کا نام آپ کو بتانا ہے group 1 کیا تھا group 17 کیا تھا اور تیسرا ایک practical based application based question ہے بچوں آپ کے لیے جو ہم نے ابھی کیا an element x has atomic number 13 to which group and period does it belong اس کس group اور کس period میں آئے گا آپ اس کی configuration لکھ کے آپ اس کا بتا سکتے ہیں اور modification جی modified میں آجاتے ہیں اسی کو ہم نے تھوڑا simplified کر دیا objective type پہلا ہمارا question ہے fill up the blanks modern periodic law states that properties of elements are periodic function of their dash یہاں پہ آپ کو ایک word میں لکھنا ہے کس کی periodic functions تھی وہ there are dash groups and dash periods in modern periodic table then question number 2 group 17 elements are known as noble gases اور halogens آپ کو صحیح پہ ٹک لگانا ہے بچوں اور تیسرے question کو بھی ہم نے آسان کر دیا یہاں پہ ہم نے configuration دے دی ہے electronic configuration of an element x is 283 to which group dot class 10 churnal پر ہمارا یہ سماویشی ککشا کا ستر دیکھ رہے تھے جو آپ سماپتی کی اور ہیں آپ ہمارے تمام sessions کے لیے جڑے رہیے وہ اپنے نردھاریت سمیہ پر پرسارت کیے جائیں گے فلال مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکر نمسکر